بیچے اب نماز پڑھ لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کرنے والا حق ایک نہیں مانتا جبکہ حق ایک ہوتا ہے حق دو نہیں ہوتا تین نہیں ہوتا چار نہیں ہوتا حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے یہ قرآن حکم کا بیان میں اس کے بعد جو مرحلہ ہے صرف زلالت کا ہے زلالت اور حق کے درمیان کوئی اور منزل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کے اندر اشاعت فرمایا فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الظَّلَال حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گم رہی کے یہاں حق کا اپوزٹ زلال لائے گیا ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الظَّلَال حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گم رہی کے اگر اہلِ حدیث اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو بھی حق پر مانتے جبکہ وہ زلالت کے اوپر ہے اور حق کا امام زلال کیسے ہو سکتا ہے یہ سورہ یونس کے آیت فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الظَّلَال حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گم رہی کے کہتا ہے زلالت اور حق کے درمیان کوئی منزل ہے ہی نہیں حق سے نکلا کی ڈائریکٹ زلالت میں پڑا بیچ میں کوئی منزل نہیں کی روک جاؤے بنی اسرائیل بہتر فر